نمسکار جہن میں رنجی چوہان آپ دیکھ رہے ہیں آن لی نیوز نیسن کسان اندولن پورے دیش میں ہنسا دمک ہوتا جا رہا ہے ہنسا کرنے والے کیا یہ سچے کسان ہیں جو کسان پاکستان کے نارے لگاتے ہیں جو کسان کھلستان کے نارے لگاتے ہیں کیا یہ سچے ہندوستانی کسان ہیں آج میں ان کسانوں کے سچا یاپو دکھاؤں گا ان کسانوں نے کیسے پورے دیش کی قانون کے دھجیاں اڑائی ہیں سمیدھان کے دھجیاں اڑائی ہیں لوگتندر کے دھجیاں اڑائی ہیں سب کچھ آپ کو اس ویڈیو میں دیکھنے کو ملے گا میرا آپ سے امڈرود ہے کہ آج ان کسانوں پر اپنے رائے ضرور دیجئے گا جو سچے کسان ہیں ان کو میں نمن کرتا ہوں ان کو سردھا بہاونا سے نمن کرتا ہوں کیونکہ ایسے کسان دیش کی جیوکہ چلاتے ہیں ایسے کسان دیش کو جندہ رکھتے ہیں ایسے کسان دیش کے لئے بہت ہانکہ رکھیں میں دکھانے جا رہا ہوں کس پکار سے کسانوں نے کسانوں نے پورے دیش میں تانڈو مچائے اور سب سے پنجاب میں مچائے پنجاب کے کسان پنجاب میں کس پکار سے تانڈو کر رہے ہیں اس کی جیتی جاکتی تصویر آپ کے سامنے دکھانے جا رہا ہوں نیک رسی قانونوں کے خلاب کسان اندولان کا دوسرا مہینہ شروع ہو گیا ہے اس بھی اس پنجاب کے کئی لاکوں میں کسان کے موبائل ٹاور توڑنے کے معاملے سامنے آ رہے ہیں امبانی اور اڈانی کے بیروض میں پنجاب میں کئی جگہوں پر ریلائنس جیو کے ٹاور کو نقصان پہنچایا گیا جسے دور سنچار سمپرگ بیوستہ پر اثر پڑا اب تک کل ایک ہزار چار سو گیارہ ٹاور کو توڑا گیا ہے مخمنطری امرندر سنگھ کی اپیل کے بعد کوئی بھی خاص اثر نہیں ہوا ہے جو لوگ کسان جو موبائل ٹاور کو اوڑا رہے ہیں ریلائنس جیو کے ٹاور کوڑا رہے ہیں کیا جیو نے کسانوں کو کوئی نقصان کیا ہے آخر جیو سے امبانی اڈانی سے اتنی نفرت کیوں ہے ہاں ایک بات صاف ہے کہ نفرت انہی کو ہے جو اس دیش میں بیپچ میں بیٹھے ہیں جو اس دیش کے بیپچ ہمیشہ سے اڈانی امبانی پر بڑے بڑے عروب لگاتے ہیں ان کو جرور اڈانی آوانی سے نفرت ہے لیکن نفرت کا مطلب یہ نہیں کہ آپ دیش کی آرث بیوستہ دیش کی سنچار بیوستہ کو آپ ٹھپ کریں ان کے ساتھ توڑ فول کریں جس پکار سے پنجاب میں 24 گھنٹے کے اندر میں 176 ادھیک دور سنچار ٹاوروں کو توڑ دیا گیا ہے دور سنچار ٹاوروں کو نقصان پہنچانے کے پیچھے یہ کہانی کہی جا رہی ہے کہ نئے کرسی قانونوں سے مکیس امبانی اور گوتم اڈانی جیسے دھوک پتیوں کو لاب ہوگا اس ادھار پر پنجاب میں بیبین کسانوں پر الائنس جیو کے ٹاوروں کو نقصان پہنچایا گیا جسے دور سنچار سنپرگ بیوستہ پر اثر بھی پڑا ہے حالکہ یہاں الگ بات ہے کہ امبانی اڈانی سے جڑی کمپنیاں کسانوں سے اناز نہیں خرکتی ہیں موبائل ٹاور ٹوٹنے سے جن جیون پوری طرح سے است بیست ہو گیا ہے جو موبائل ٹاور ٹوڑے گئے ہیں اس سے پوری طریقے سے پنجاب میں جن جیون است بیست ہو گیا ہے دور سنچار بیوستہیں ٹھپ ہو گئے ہیں لیکن اس کا کوئی بھی اثر ان کسانوں پر نہیں پڑا ہے جو اس اپادروں میں سامل ہے جس پکار سے یہ کرت کر رہے ہیں جس پکار سے سڑکو پر تانڈاو کر رہے ہیں جس پکار سے یہ موبائل ٹاور کو اڑا رہے ہیں پنجاب بنے گا کھالی ستانگ نارے لگا رہے ہیں کسیر بنے گا پاکستانگ نارے لگا رہے ہیں موڈی کو مارنے کے انعارے لگا رہے ہیں دراصل یہ کسان نہیں ہو سکتے یہ ہندوستانی بھی نہیں ہو سکتے کیونکہ ہندوستانی کبھی ہندوستان کا نقصان نہیں کرنا چاہے گا ایک سچا کسان کبھی دیش کی عرثبیوستہ کو چوپٹ نہیں کرنا چاہے گا لیکن آج جو دیش کا دشمن ہے وہ جرور چاہے گا کہ اس دیش کا بکاس رکے دیش کا بکاس چوپٹ ہو دیش کی عرثبیوستہ تہیس نیس ہو اور یہی کچھ آج کسان اندولان میں ہو رہا ہے اس سے پہلے بھی پریयوگ ہو چکے ہیں دیش میں اور اس پریयوگ میں سفل نہیں ہونے پھر سے ایک بار کسان اندولان کی آنڈ میں ایسا پریयوگ پوری دیش میں چل رہا ہے سب سے بڑی بات ہے کہ جو ٹاور اڑائے گئے ہیں اس پر سی امو پنجاب کا ٹویٹ بھی آیا ہے میں اس ٹویٹ کو پڑھ کے سناتا ہوں چیپ منسٹر کیپٹین امریندر سنگھ appeals to farmer not to disturb state telecom service in conventions چیپ منسٹر ارگیس that they saw restaurant and discipline as they'd been exercising at ڈلی border کسانوں سے مخمندری مخمندری نے اپیل کی ہے کہ پنجاب مخمندری نے سکر وار کو پردستنکاری کسانوں سے اس پرکار کے کاریوں کے عام لوگوں کو افسدہ نہیں پہنچانے کی اپیل کی ہے انہوں نے کسانوں سے کہا ہے کہ جس سائیم سیوے اندولان کرتے آئے ہیں اسے برقرار رکھیں مخمندری کاریالے کے بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ مخمندری نے کہا ہے کہ کوویڈ مہاماری کے بیس دوسران چار سمپر کے بیوستہ کو مہات پور بتایا کسانوں سے اندولان کے دوران اسی طرح کا انساسن اور جمہداری دکھانے کو کہا وہاں دلی سیما پر پور کے بیرود پلسند میں دکھاتے بھی آئے ہیں لیکن اس کے بہت کسی بھی اندولان کاری پلسند کاری پر اثر نہیں ہوا ہے انہوں نے مخمندری امریندہ سنگھ کی اپیل کو بھی ٹھکرا دیا ہے جس پرکار سے وہاں پر ایک کے بعد ایک کئی انسات میں گھٹنائے ہو رہی ہیں پنجاب کے ہی کسان جس پرکار سے یہ کرت کر رہے ہیں اس سے ایک بات صاف ہو جاتی ہے کہ جہاں جہاں کانگریس ساسیت راج ہے وہیں وہیں سے کیوں ایسے اندولان بھڑک رہے ہیں اخر کیوں ایسے کانگریس ساسیت راجیوں میں کسان سڑکوں پر ہیں اخر اتر پردیس میں مدھ پردیس میں کسان سڑکوں پر کیوں نہیں ہے سوال ایک ہے اور اس کا جواب بھی ایک ہے کہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ بپچ کے لوگ ہیں بپچ کے لوگوں نے مل کر دیش کو گمراہ کرنے کوشش کی ہے بپچ کے لوگوں نے مل کر دیش کے بکاس کو روکنے کوشش کی ہے بپچ کے لوگوں نے مل کر موڈی سرکار کو بدنام کرنے کوشش کی ہے لیکن ابھی تک ان کی اس محیم میں وہ سفل نہیں ہو پائے ہیں لیکن ہر بار وہ کوشش کر رہے ہیں ہر بار وہ بفل ہو جاتے ہیں ہر بار نیا پریوک کرتے ہیں ہر بار ان کا پریوک بفل ہو جاتا ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج دیش نئے اچائیو پہ چھو رہا ہے دیش پوری دنیا میں اپنا نام روشن کر رہا ہے اور دیش کے یہ گدار جو ہیں دیش کے نام کو مٹی ملانے کے کوشش کر رہے ہیں کسان اندولن کی بات کرتے ہیں بپچ ستر سالوں میں کسان کے استطیق جیسے اجادی کے سمیت تھی کسان روٹی کپڑا مکان کے لیے جوشتا رہا ہے کسان ہمیشہ سے آدھونی کرنے کے لیے جوشتا رہا ہے لیکن کبھی بھی کسانوں کی استطیق اچھی نہیں رہی آج وقت آیا ہے کسانوں کی استطیق بدلنے کا آج وقت آیا کسان بھی اچھے لیبل میں آ سکتا ہے تب بیرودھیوں کو بپچیوں کو پیٹ میں درد ہو رہا ہے وہ نہیں چاہتے ہیں کہ کسانوں کی استطیق اچھی ہو اگر کسان کو استطیق اچھی ہو جائے گی تو بپچ کا ایجنڈا فیل ہو جائے گا گریبوں کو امیر بننے کا جو سپنا دکھاتے آئے ہیں آج تک وہ سپنا وہ سپنا پورا ہونے کا سمیں آیا ہے تو ان بیرودھیوں کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے ہمیشہ سے گریبوں کو کسانوں کو جس پر کار سے اُلجھایا گیا ہے ہمیشہ سے گریبوں کو کسانوں کو جس پر کار سے سپنے دکھائے گئے ہیں سپنے جرور دکھائے گئے لیکن آج سپنا پورا کیا جا رہا ہے وہی موڈی سرکار کے انترے پورا کیا جا رہا ہے تو بیروڈیوں کو بیروڈیوں کو ڈر لگ رہا ہے کہیں پوری دیش کی جنتہ موڈی کی طرف ملن جائے کہیں پوری دیش کی جنتہ پوری دیش میں بھگوانے لہرہ جائے اس لئے آج بپچھ جو ہے سڑکوں پر تانڈو کر رہا ہے تانڈو ان کا بیکار جائے گا کیونکہ سرکار کسی بھی حالت میں ان کے آگے جھگنے والی نہیں ہے ہاں کسان کے اگر بات ہوتی کسان ہت کی بات ہوتی تو سرکار جھگ سکتی ہے سرکار جھگ بھی رہی کہتی ہم کسانوں سے بات کرنا چاہتے ہیں لیکن یہ بپچھ والے ہیں جو بات کرنے کو بھی راجی نہیں ہے اس پوری طریقے سے کسان بل کو پلٹنا چاہتے ہیں جو صحیح نہیں ہے میرا آپسہ اندود ہے کہ آپ اپنی رائے جرور دیں ویڈیو میں اپنی رائے دیں لوگوں پتہ چلنا چاہیے کہ دیش کو گمراہ کرنے کیسے کتنی کوشش کی جا رہی ہے لوگوں پتہ چلنا چاہیے کسان اندودلن کی آر میں کتنا بڑا نقصان دیش کا کر رہے ہیں جن سڑکوں پر آج اندودلن ہو رہا ہے ان سڑکوں سے ڈیلی ہزاروں ایمبلنس گزرتی ہوگی ان سڑکوں سے ڈیلی لوگ آفیس آتے ہوں گے ان سڑکوں سے ڈیلی لوگ اپنے گنتم بیستان پر جاتے ہوں گے لیکن آج ان سڑکے تھپ ہیں آج دور سنچار سیوہ تھپ ہے آج کہہ سکتے ہیں پریوہان سیوہ تھپ ہے ہر چیز جو انہوں نے تھپ کر رکھی ہے اس کے پیچھے نقصان صرف آم آدمی کھو رہا ہے گریبوں کھو رہا ہے کسانوں کھو رہا ہے لیکن ان کا نقصان ان کا نقصان ان بیپچھوالوں کو دیکھ نہیں رہا ہے کیونکہ ان کو تو اپنا ایجنڈا ساتھ نہ ہے ان کو تو صرف اپنا فائدہ دیکھنا ہے اس لئے کسانوں کے جندگی ساتھ کھیلنے پر یہ اتارو ہیں میں چاہوں گا کہ ویڈیو کو آپ شیئر کریں بہت بہت دھنیوار